السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائک کا گیر ٹرانزیشن کس طرح کام کرتا ہے گیر ٹرانزیشن کا کام کیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے گیر ٹرانزیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ گیر ٹرانزیشن کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو میں نے فیس بک پہ پیج بنایا ہوا ہے آپ میرے پیج کو وہاں پہ لائک کر سکتے ہیں ادھر آپ کو اکثر دوست جو ہے جب میں فیس بک پہ کوئی لنک وغیرہ شیئر کرتا تھا تو اکثر دوست کہتے تھے کہ اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرو تو اس وقت جو ہے میرا پیج کوئی نہیں تھا اس لیے میں ادھر نہیں ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا اب میں نے ادھر پیج بنا لیا آپ کے پاس یوٹیوب کا پیکج نہیں ہوتا فیس بک کا تو ہر بندے کے پاس پیکج ہوتا ہے تو ادھر سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو ہوگی وہ فیس بک پہ بھی آپ کو مل جائے گی ایزیلی اور ایک چیز اور بتا دوں کہ میں نے سنیک ویڈیو پہ بھی ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے سنیک ویڈیو پہ بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں کمبو آٹوز افیشل کے نام پہ پیج بھی ہے فیس بک پہ اور سنیک پہ آئیڈیا ہے اور انسٹاگرام بھی انشاءاللہ ہم دو تین دن میں بنا لیں گے تو آپ نے ہمیں فولو کرنا ہے اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تو اب بات کرتے ہیں کہ گے ٹرانزیشن کا کام کیا ہے گے ٹرانزیشن کس طرح کام کرتا ہے تو دوستو گے ٹرانزیشن جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے گے ٹرانزیشن کے اندر ٹوٹل آٹھ گراریاں ہوتی ہیں سی ڈی سیونٹی کی بات کر رہا ہوں وان ٹو فائف کے اندر دس گراریاں ہوتی ہیں تو ہم سی ڈی سیونٹی کی بات کرنے والے ہیں سی ڈی سیونٹی کے اندر آٹھ گراریاں ہوتی ہیں آٹھ گراریاں جو ہے اس طرح ہوتی ہیں ایک دوسری کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے جب آپ بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو فرسٹ گیر کی گراری ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے کانٹر شافٹ اس کی گراری کو گماتی ہے اس کی گراری جو ہے وہ آگے پوشن گراری کلچ کی بڑی گراری جسے کہتے ہیں اس کو گماتی ہے وہ کلچ بکسے کو گماتی ہے جیسے کلچ بکسہ گونتا ہے تو کرینک بھی ساتھ گونتی ہے جب کرینک گونتی ہے تو میگنٹ بھی گونتا ہے میگنٹ جو ہے وہ گونتا ہے تو کوئل کڑا کرنٹ پیدا کرتا ہے تو کرنٹ والا سسٹم ادھر چلا جاتا ہے اور پھر آگے ٹائمک چین اور وال وغیرہ پسٹن جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور بائیک جو ہے آپ کا سٹارڈ ہو جاتا ہے جیسے یہ آپ کا بائیک سٹارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ جب گئر لگاتے ہیں فسٹ گئر لگاتے ہیں تو اس کے اوپر دو اس طرح کے فنگر لگے ہوتے ہیں اس طرح شافٹوں کے اوپر وہ فنگر جو ہے وہ سیڈوں پہ عرکت کرتے ہیں جیسے وہ سیڈوں پہ عرکت کرتے ہیں فنگر والی گراری جو ہے وہ گئر ٹرانزیشن کی پہلی گراری کے ساتھ لگتی ہے تو آپ کا گئر جو ہے فسٹ گئر لگ جاتا ہے اس طرح جب آپ دوسرا گئر لگاتے ہیں گئر شافت کے ذریعے وہ گئر ڈرم کو گماتی ہے اور فنگر حرکت کرتے ہیں دوسرا گئر لگ جاتا ہے اور اس طرح تیسرا گئر لگ جاتا ہے چوتھا گئر اس طرح گئر جو ہے آپ کے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گئر ٹرانزشن کے اندر جو فالٹ آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر تو آپ کی موٹسیکل کے اندر پہلا دوسرا گیر میں فالٹ آ رہا ہے تو کسی بھی گیر میں فالٹ آ رہا ہے پہلے دوسرے میں اکثر ہوتا ہے تو پھر تو آپ کا مسئلہ جو ہے گیر شافٹ یا سٹاپر پتری کے اندر آ سکتا ہے اگر آپ کی موٹسیکل کے اندر باقی گیر ٹھیک آ رہے ہیں جو تیسرا گیر ہے چوتھا گیر ہے ادھر جا کے مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کی موٹسیکل کے اندر گیر ٹرانزیشن کا فالٹ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ پہلے دوسرے گئر میں بھی یہ فالٹ آئے اور ہو سکتا ہے اگر آپ کے موٹسیں لیے گئر ٹرانزیشن فارغ ہو تو پہلے دوسرے میں بھی فالٹ آجاتا ہے لیکن وہ اگر مکینک ہے آپ تو وہ سمجھ جاتا ہے اگر مکینک نہیں ہے تو وہ یہ دو طریقے زمان کے چیک کر سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ گئر ٹرانزیشن کے اندر آواز کس طرح کی ہوتی ہے آواز جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو دوستو اس کی آواز جو ہے وہ ہوں ہوں کی ہوتی ہے جیسے آپ گئر لگاتے ہیں گئر لگاتے ہیں ہوں ہوں اس طرح کی آواز آتی ہے یہ آواز دو چیزوں بھی ہوتی ہے ایک تو گئر ٹرانزیشن کی آواز ہوتی ہے ایک جو ہے وہ کلچ گراریوں کی آواز ہوتی ہے تو کلچ گراریوں کے آواز کو ختم کرنے کا میں نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ جو چھوٹی سپروکٹ ہے اس کو الٹا کھرادیے سے کروا کے تو میں نے دکھایا بھی ہے کہ کس طرح آپ نے خرادیے سے الٹا کروانا ہے تو وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا تو اس گراری کو آپ الٹا کر کے لگوا دو گے تو جو کلچ کی گراریاں ہیں وہ آواز ختم کر دیں گی تو گیر کی جو گراریاں ہوتی ہے اکثر ہوتا ہے تیسرے گیر میں بائک ہوں ہوں اس طرح کی آواز کرتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو گراریاں چینج کرنی پڑے گی تو دوستو آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کی موٹسیکل پہلے گیر میں ہوں ہوں اس طرح کی آواز کر رہی ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی پہلے گیر کی گراری خراب ہے اگر آپ کی موٹسیکل کی دوسرے گیر میں آواز ہوں ہوں کی آرہی ہے دوسرے کی خراب ہے تیسرے میں آرہی ہے تیسرے کی خراب ہے چوتھے میں آرہی ہے تو چوتھے گی زیادہ تر تیسرے گیر میں فالٹ آتا ہے دوسرے گیر میں اتنا زیادہ فالٹ نہیں آتا تو جس گیر میں بھی آپ کے یہ آواز آ رہی تو آپ نے سمجھنا کہ اس گیر کی گراری خراب ہے آپ نے وہ گراری چینج کر دینی ہے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اگر آپ موٹ سائیکل کے اندر ہر گیر میں آواز گا آ رہی ہے یعنی کہ پہلا گیر لگا رہے ہیں دوسرا گیر چوتھا گیر تو پھر تو کنفرم یہ ہی ہے کہ کلچ گراریوں کے آواز ہوگی گیر ٹرانزیشن کی جب آواز آتی ہے تو کسی ایک گیر میں آواز کرتی ہے دوسرے میں کرتی ہے تیسرے میں کرتی ہے چوتھے میں کرتی ہے تو جو چاروں گیر میں آواز آتی ہے وہ کلچ گراریوں کے ہوتی ہے تو اگر آپ کے گیر ٹرانزیشن بلکل فارغ ہے بلکل آٹھوں کی آٹھوں گراریاں فارغ ہیں تو آپ کی موٹ سائیکل کی جو گیر کی گراریاں جو ہے وہ آواز کریں گی ٹھیک ہے چاروں گیر میں اگر ایک دو میں مسئلہ ہوگا تو پھر وہ ہی گئر والی گراریاں جو ہے وہ مسئلہ کرے گی تو جو زیادہ تر فالٹ آتے ہیں نا وہ اگر چاروں گئر میں آواز کرتی ہے تو وہ گئر ٹرانزیشن کے اندر ہی فالٹ ہاتا ہے دوسرا کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دوستو گئر ٹرانزیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کافی اچھی انفرمیشن دی ہے اور ہمیں فیس بک پیج پہ فالو کریں اور جو سنیک ویڈیو ایپ ہے اس پہ بھی فالو کر لیں کیونکہ ادھر ہم جو ہے شارٹ شارٹ سی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے کہ آپ کے مورسائل میں یہ مسئلہ ہوتا یہ کریں یہ مسئلہ ہوتا یہ کریں ٹھیک ہے تو ادھر ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا کریں گے تو یوٹیوب پر ہم ویڈیو اتنی زیادہ اپلوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کا ایک رول ہوتا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں بیل ایکن کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوٹ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفیشن خود با خود آپ دوستو تک پہنچ جاتا ہے اور آپ جو وہ ویڈیو سانی سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ